اپنی عادت بدلنے سے لوگ کیسے امیر ہو جاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے جو روزگار کا بڑا حصہ ہے وہ دکاندار حضرات کے پاس ہے یعنی خریدو اور بیچو سب سے زیادہ جو روزگار ہے وہ دکانوں میں ہے اب اس میں آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی کوئی ایک دو آدمی آپ کے ذہن میں اگر ہے تو دو چار سال میں یا پانچ سال میں وہ بہت آگے نکل جاتا ہے جس طرح مجھے معلوم ہے مجھے اپنے معاشرے میں معلوم ہے کہ آج سے دو سال پہلے پھلا آدمی کے پاس کیا تھا کچھ نہیں تھا آج بہت پیسہ ہے ان کے پاس یا کوئی اور بندہ میرے ذہن میں ہے میرا رشتہ دار ہے یا میرا جاننے والا ہے کہ ان کے پاس پانچ سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج ان کے پاس بہت کچھ ہے ہم آپ کو ایک اپنی عادت بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں آپ بھی اور میں بھی اسی طرح پیسہ کما سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جو چیز بیچتے ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہونا چاہیے گاک کو جو چیز ضرورت ہے وہی چیز آپ دے ہو یعنی پراد اس میں نہیں ہونا چاہیے دو نمبری اس میں نہیں ہونا چاہیے جو گاک کی ضرورت کی چیز ہے وہی چیز آپ گاک کو دے ورنہ مت دے نمبر دو آپ نے سب سے کم پرابیٹ رکھنا ہے معاشرے میں جو بھی سب سے کم پرابیٹ رکھتا ہے آس پاس اپنے مارکیٹ میں اپنے بازار میں اپنے گھو میں اپنے سٹی میں آٹومیٹیکلی اس کا گاک بڑھتا ہے اور آپ کو اور مجھے یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ایک نمبر چیز وہی ملنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں اور نمبر دو مجھے سب سے اوریزنیبل پرائیس چاہیے جو سب سے سستا ہو یہ انسان کے دماغ میں یہ چیز موجود ہے اور ہر انسان کی یہی خواہش ہے جس طرح میں چاہتا ہوں جس طرح آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے روزگار میں یہ دو رویے اگر آپ بدلیں گے تو آپ کا روزگار آٹومیٹیکلی چوٹے سے روزگار سے آپ پیٹریہ اور چوٹے سے روزگار سے آپ عربوں اور کڑولوں روپے کما سکتے ہیں خدا حافظ